موسیقی آپ سب کا بہت مشکور ہوں آپ کی سماعت کا آپ کی بصیرت کا کہ آپ ہمیں دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں اور اپنی رائے سے بھی ہمیں آگاہ کرتے ہیں اور محبت بھی کرتے ہیں ریسپانس کرتے ہیں جب میں پوری دنیا میں جاتا رہتا ہوں الحمدللہ اب میں امریکہ گیا تھا وہاں بھی شریف شو بہت لوگ پسند کرتے ہیں ہر شہر میں امریکہ گیا انگلینڈ میں دنیا میں جہاں بھی جاؤں بھی آسٹریلیا گیا سب لوگ بے انتہا شو کو پسند کرتے ہیں اور اس کی پسند کی مین وجہ آپ کی حصلہ افضائی ہوتی ہے آج ہماری جو گفت ان کا تعلق مارننگ شو سے مارننگ شو کیا ہے آج کل مارننگ شو ایسا بنیا ہے کہ زد لگ گئی ہے زد وہ شادی کا شو کر رہی ہے میں طلاق کا کروں گی رہ بھائی شادی آپ چینل بدل لیں جس چینل پہ آپ جائیں گے شادی ہو رہی ہے بغیر دولا کے بیٹھے ہوئے کوئی بغیر جلنگ کے بیٹھے ہوئے کچھ سیلیاں بیٹھی ہیں بیچ میں دو چار لوگ مدا کر رہے ہیں مگر کام ایک ہی ہو رہا ہے شادی ہر اوکیجن جو ہے نا اس کو فکس کر لیا ہے اور تیہ کر لیا ہے اگر وہاں شادی ہو رہی ہے تو یہاں بھی ہوگی طلاقیں ابھی تک آئی نہیں ہیں کہ طلاق کیوں ہوتی ہے یہ یہ انکرز کیوں نہیں بتاتی طلاق کی وجہ کیا ہوتی ہے صرف شاہر نہیں ہوتا جو کہتا طلاق 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 اس کے پیچھے ایک پکاؤ ہوتا ہے پکاؤ یہ عورتیں دماغ پکا دیتی ہیں آپ لیکن کچھ عورتیں ساری نہیں کچھ دماغ پکا دیتی ہیں آدمی دیر سے آئے سوتے میں ہی سوال کر رہی ہوتی ہیں آم بھی نہیں کھولتی ہیں کان سے آرہو تم مجھے کان سے آرہو تم کچھ وقت کان سے آرہو ایتی رات تا کون بیٹھا رہتا ہے کان بیٹھے ہوئے کان سے آرہو اچھا اور یہ خوشبو کان سے لگائی تم یہ تو لگا کے بھی نہیں گئی تھے یہ کیا ہو رہا ہے تمہاں کان سے آرہو سچی بتاتا ہے ہمیں صحیح بتا رہی ہوں میں بڑے موسکیتا ہی میری آنکھ لگی تھی تمہاری گھنٹی جب آنکھ کھول گئے ایک دور کم با خد نیند اوڑا دی تونے ہر دور نہیں سیکٹی رکھتا دو کم با خد تمہاریاں مجھے دلانے کے لئے مجھے دلانے کے لئے میں بشکل سکٹ رہی ہیں جب میں تمہاری سکٹ رہی ہی جب تمہاری سکٹی جب تم کہتے تمہاری اسی تو ہوئی نہیں سکتی تو جس رہی لی صبح ایک بڑے عجیب سے بود میں اور اس شوہر خرانٹے لے گا بیچارہ کو اندین تھکا ہوا وہ خرانٹے لے رہا ہے اس کو اڑھا دیا یہ بند کر لو یہ خرانٹے اب اٹھ جاؤ ابرار کے بو رات کو تم کہاں سے آئے تھے بڑو بڑا بھی رہے تھے میں تمہاری بڑو بڑا بھی سمجھتی ہوں میں دفتر کے کام سے گیا تھا ہاں تو وہ بھی ساتھ ہوگی نا سنگریٹری نہیں نہیں بہت ساتھ نہیں تھی میں مجھے کچھ نہیں پتا میں مارننگ شو دیکھا میں نے بھی کل اس میں اسی طرح دیر سے آتے ہیں شوہر پتا رہی تھی وہ وہ جو بتاتی ہے نا لڑکی بلکوی صحیح بات کرتی ہے ان کے خود کے تجار میں یہ سارے بتاتی ہے وہ اپنے شوہر کو اعتماد کریں اپنی صبحوں کو خوشگوار بنائیں تاپکہ آپ کی شام اور حسین ہو جائے اور شوہر آپ کا رات کو جلدی گھر آئے ملکے بیٹھ کے کھانا کھائیں اور اپنی زندگی کو جوائے کریں یہ سب باتیں بھی مارننگ شو کی انکرز کو بتانی چاہیے یہ آپ کی ڈیوٹی ہونی چاہیے اور میں with excuse یہ میری کوئی آپ کو وہ نہیں ہے بلکہ میرا ایک suggestion ہے کہ آپ ایسا کریں سارے رسم و رواج کریں یہ بھی کریں آپ اور ہم یہاں پر اپنی ایک رسم کو چھوڑ نہیں سکتے ہیں یہاں پر ہمیں break لیں گے اور break کے بعد ہم ملائیں گے آپ کو اپنی اُس انکر پرسن سے جس نے اپنے پروگرامز کے ذریعے بے تہاشا میسج دیئے ایک سسٹم سیٹ کیا بیورشپ بنائی راکھوں لوگ ان کے ساتھ اب بھی ہیں اور جب بھی تو ہم ملاقات کریں گے آپ سے لیں ایک چھوڑا تا break don't go and we are well be right back بیورشپ بنائی راکھوں تو ہم بات کر رہے تھے اس بات کی کہ صبح کا اٹھنا جو ہے کیوں خواتین کے چہرے پر ناغوار تاثر ہوتے ہیں اکثر میں جارٹی کی بات کر رہا ہوں میرے دوستوں کی بیویوں کی شکایتیں کر رہا ہوں میرے دوستوں نے شکایتیں کیے مجھ سے کہ یار جب وہ صبح کا اٹھنے کا منظر ہے نا وہ بڑا بورنگ ہو جاتا ہے کیونکہ بچاری وہ بھی عورتیں بھی تھک یاری سو رہی ہوتی ہیں اور شوہر سوے ہو ہوتے ہیں وہ بچوں کو اسکول چھوڑنے چلی جاتا ہے یہ جو شوہر کا دفتر جانے سے لے کر کے لنچ تک کا ٹائم ہے اور بچوں کی واپسی تک کا جو ٹائم ہے اس ٹائم کو کاٹنا خواتین کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے یا تو امی کو فون لگا لیتی ہیں یا کسی بہن کو لگا لیتی ہے تری پریشانی کا کیا بنا ہے اور کیا ہوا پھر پھر اور بتا اور بتا میں بتاتے ہیں سب کو آگے ساری باتیں چلتی ہیں عورتوں کے کانٹیکٹ آپس کے اندر ایک دوسرے کی کسی کمیٹی نکلی کس کی نہیں نکلی اطلاق ہو گئی منگنی ہو گئی بات ختم ہو گئی ٹوٹ گئی میں نے لگائی تھی بڑی مشکل سے رشتہ لائی تھی بہن میں تو رشتے لائلہ کے تھکیں تم لوگ تو مارازی نہیں ہو تو تمہیں پتہ نہیں کس قسم کا بندہ چاہیے یہ ساری باتیں صبح شروع ہو جاتی ہیں لیکن ایک زمانے تک تھی یہ باتیں پھر ایک ایسا وقت آیا جب ٹیلی ویجن نے ان خواتین کو ایک ایسا ساتھی دیا جو صبح صبح بیٹھ کر کے ان خواتین کے تمام مسائل کو سنتی تھی اس کا حل دیتی تھی کسی کو ہیلت کی ٹپس کسی کو بیوٹی ٹپس کسی کو گھرلو مسائل بچوں کی باتیں ان کی تربیت ان کی گفتگو آنے والے فیشن آرٹسٹوں کا انٹرڈیکشن نیو ٹیلنٹ کو بلانا آئی یعنی کہ بڑی انہوں نے مارننگ جو تھی نہ خوشگوار کر دی تھی اور آج انہی کی لگائی اس ایٹ کے اوپر ایک امارت کھڑی ہو گئی ہے انکرز کی اور ہر صبح صبح آپ ٹی وی کھولے ہر قسم کی خاتون جو ہے نا وہ کوئی نہ کوئی طریقے بتا رہی ہوتی ہیں اور انہوں نے وہ طریقے اپنے اوپر ازمائے نہیں ہوتے بہت تم ازمائے کے تو بیٹھو لیکن وہ پائینر ہیں لیجنڈ ہیں کریئیٹیو ہیں بہت میرے لیے اس وقت یہ میں خود ان کے شو میں دو تین مرتبہ گیا ہوں اور میں میں نے وہاں جا کے بہت بہت انٹیلیجنڈ ہے بہت انٹیلیجنڈ ہے بہت سپونٹینئنس ہے بہت تعریف کرنے کا میرا دل کر رہا لیکن آپ سمجھیں کہ شاید میں کوئی مسکہ نو مسکہ ہر ایک نام لیتے ہیں ان کا نام ہی کافی ہے آپ کی بھرپور تعلیم میں ہمارے شریف شو کی مہمان تشریف لائیں گی نادیا خان سب سے پہلے تمہیں آپ کو نادیا شریف شو میں خوش آمدید کہتا ہوں بہت شکریہ مجھے انوائید کرنے کا بھائی کیسے آپ ساملی کریں ٹائم لگتا ہے نا ذرا کافی ٹائم ہو گیا بلکہ ڈیڑھ سال میں یعنی کہ اس بات کے اوپر تو میں بھی کہوں گا آپ سے یہ واقعی میں بڑی بات ہے کہ اتنے عرصے کے بعد تک میں سال ایک ڈیڑھ سال ہو گیا اور ڈیڑھ سال کے بعد آپ تشریف لائیں ہمارے شو میں یہ ہمارے شو کی بڑی خوش قسمت ہی ہے اور جو آڈینس آپ کو دیکھ رہے ہیں جو بیورز آپ کے جو ترسے ہوئے ڈیڑھ سال سے ڈیڑھ سال سے عورتیں صبح ریڈیو لگا لیتی ہیں اشارت اسی پہ آجائیں ٹی وی لگاتی ہیں اب وہ ان کے چہروں پر وہ وہ نادیا کو ڈھونڈ رہی ہیں وہ یہ کون جس کو آپ نے کوپی کرتے ہیں میں مس کرتی ہوں بہت زیادہ ان کو خدا کی قسم کون ہے یہ میں نادیا خان کو بہت مس کرتی ہوں کس کو نادیا خان یہ ان کا ہیپی ٹو یو آپ ایک فیملی ممبر کی طرح ہو گئی تھی اتنا گیپ آپ نے کیوں ڈالا وجہ کیا تھی جاننا سب جاننا چاہتے ہیں اور لوگ یہ ملوم کرنا چاہتے ہیں کہ کیا آپ دوبارہ آ رہی ہیں تو میں بھی اپنا ٹی وی ٹھیک کرا لوں عمر بھائی اسم میں دنیا بھر میں ہوتا ہے آرٹس جو زیادہ نظر آتے ہیں ان کو ایک بریک لینا چاہیے سیزن وائز کام کرتے ہیں ہمارے ایسا کونسپٹ ہی نہیں چھٹی ہے ہی نہیں جو ہم جیسے لوگ ہیں ریگولر شوز کرتے ہیں اور میں سیون یئر سے کونسٹنٹلی ہر صبح شو کر رہی تھی بہت بہت مشکل کام ہے صبح اور پھر یہ سب سے بڑی باتیں ایک ایسی گھریلی ذمہ داری بچے اور پھر شہور اور پھر گھر کے کام اور دس ہزار فرینڈ سرکل بھی ہوتا ہے آدمی کا وہ اس کو بھی ٹائم دینا پڑتا ہے پھر ایک اس کی اپنی لائف ہوتی ہے وہ آپ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں جو مارننگ میں جو انکرز ہیں لائک یو میں اس لئے آپ کو بات کرتا ہوں کہ آپ سبجیکٹیو گفتگو کرتی تھی یہ نہیں تھا کہ آپ انہیں روز شادیاں کروا رہی ہیں نہیں گول گپپے بھی ہم کھلاتے ہیں گول گپپے نہیں شادیاں روز ہو رہی ہیں اور کون ہوں تھی آٹھ بجے کس کی شادی ہوتی کس کی شادی ہوتی بہت ہوتی ہیں شادیاں بکرس مٹیریل نہیں ہیں آپ کے بس پلان تھا کہ اب ہم نے یہ سیزن بنانا ہے یہ کرنا ہے ایونٹس بناتی تھی آپ بہت اچھے طریقے سے آپ کی کمی بہت محسوس کی جا رہی ہے میں یہ نہیں کہوں گا کی جاتی ہے کی جا رہی ہے تو جتنا ممکن ہو جلدی ہو آپ پلیز آ جائیں لوگ آپ کے منتظر ہیں آنکھیں جو ہیں وہ آپ کو دیکھنا چاہتی ہیں کیا بات ہے جی انشاءاللہ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ جلدی آ جائیں گی بالکل اور اب بلکہ اناؤنسی کرنا تھا کہ انشاءاللہ بہت جلدی بلکل ابھی آپ میرا شو دیکھیں گے بلکل آپ بریک کے بعد آپ چاہیں تو ادھر آ جائیں تو شروع کرنا بہت اچھا لگ رہا ہے مجھے ہاں لیٹ کے ایک چینج ہے لیکن یہ کہ اب میرا شو انشاءاللہ شروع ہونے والا ہے انشاءاللہ 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 اچھا ہے نادیا یہ تو آپ شوو پہ تو آ رہی ہیں دنیا میں کب آئیں تھے آپ یہ ایک لمحے فکریہ ہوتا ہے ہر عورت کے لیے وہ اسمانوں کو دیکھنے لگتی ہے چاہے چھت ہو وہ سمجھتی ہے چھت کو پرین دے جا رہے ہیں آپ کا سیٹ بہت پیار ہے سیٹ بہت پیار ہے بہت پیار ہے بہت پیار ہے میں اس کلینڈر کا پوچھ رہا ہوں وہ کلینڈر جلا دیئے گئے ان کا کئی چائنیاں میں بھی کوئی ان کا ذکر نہیں لیا کئی نہیں ہے کئی نہیں ہے اٹھا لیا ہم نے کڑناب کرا لیا سارے غائب کرا لیا سارے غائب ہو گئے لیکن کچھ سالگیرہ کی ایک ممبتی ایک جلاتی ہیں ساری خواتین کسی ایک ہی ٹھیک ہے کیوں ساری کیوں اتنی فضول خرچی ہوں بس ایک ہی ٹھیک ہے کیک خراب ہو جاتا ہے اوکے پھر یہ کیک خراب ہو جاتا ہے کیک خراب نہیں ہوتا ان کی حساب کتاب خراب ہو جاتا ہے بل سیدی بیسے ٹوالی سیکنڈ میں جیمنہ ہوں میں جیمنہ ہی ہے جی اور اس کے آگے سن لگانا پسند فرمائیں گی سال اس وقت سال تھے ہی نہیں اس وقت نہیں خیال نہیں کرتے تھے سسٹم میں ہی نہیں تھے سسٹم میں ہی نہیں تھے اب یہ کوئی فضول سا فیشن شروع ہوا ہے ہمارے زمانے بھی نہیں ہوتا تھا یہ بغیر سال کے ہیں اچھا نادیا پہلا شو پہلا شو اونہر ہوا فرس ٹائم فرس ڈی فرس منٹ کی بات کر رہا ہوں زندگی میں پہلی مرتبہ زندگی میں پہلی مرتبہ آپ نے لائیو بات کری نادیا خان میں شروع لفظ آپ نے کیسے آپ نے ان کو کیچ کیا لوگوں لائیو شو کرنا بہت مشکل کام ہے اور اس کے علاوہ میں سمجھتی ہوں کہ دو سال لگے ہیں مجھے سنبھلنے میں شو کو سنبھالنے میں ایک اس کا ایک سلوٹ بنا بڑا وہ مارکٹنگ اور اس سے سیلز پوائنٹ و بیو سے بڑا زبردستہ چینل کیلئے ٹائم لگتا ہے لیکن ایک بات میں نے جو ابا نے میرے کہی ہمیشہ میں نے باندھی ہوئی ازاد کی جی تیاری کے بغیر نہ دیا شو نہیں کرنا تمہیں کتنا گفت ہو تم اوور کونفیڈنٹ کبھی نہ ہونا کہ یہ تو مجھے پتا ہے یہ کہ میں کر لوں گی نہیں ہمیشہ تیاری کی ریسرچ ٹیم بھی ہوتی تھی سکرپٹ ایس سچ مجھے کبھی اسرانی ملے خود بولے لیکن جو شخص سامنے بیٹھا اس کے بارے مجھے کچھ پتا تو ہو پتا تو ہو کون ہے وہ وہ کون ہے اور میں سے آج کی بات صرف کیوں کروں بہت ایک چار پانچ سوال ہے جو پوچھے جاتے ہیں آج کل نہیں پیچھے ایک ہسٹری ہے کتنی بڑی افسوس ہی ہوتا ہے بڑی بڑی کبھی شخصیت آگے بیٹھ ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ایسے سلوک ہوتا ہے جیسے وہ کوئی ایم ہی ہے ایم ہی ہے آپ کیا کھانا پسند کرتے ہیں آپ کو بیش کو انشی پسند ہے بیگم ساتھ آجاتے ہیں اچھے دوسری شادی کریں گے تو آپ پکی ایسا لگے گا اجازت دیں گی what kind of question is this یہ تو کوئی سوال نہیں ہے دوسری شادی کریں تو سوال نہیں کرنا چاہتا توبہ یہ بہت بوری بات ہے لیکن اس میں پتا چلتا ہے یہ سوال وہ ہے کیا کھانے پسند ہے کیا جب آپ سمجھیں کہ اس کو پتا ہی نہیں کہ اس نے کیا پوچھا آہ کھانے کیا پسند ہے پھول کونسا پسند ہے کیا کرتے ہیں چھتی کے دن کیا کرتے ہیں اچھا یہ کیا وہ یہ جو اس طرح کے سوال ہوتے ہیں نا اس میں اینکر کی کوئی تیاری نہیں اس نے صرف ابھی دو کھانے گزار لیں اس کو سبجیکٹ نہیں اس کے بعد کچھ سبجیکٹ نہیں ہمانے تو آپ سے سوال پوچھا لیکن آپ نے کیوں کہ کلینڈری پھار دیئے ہم تو کلینڈری تباہ کر دیئے بروا آپ کے کلینڈر کیا ہے کہ سچٹی فائیو کی جنگ میں تباہ کر دیئے اللہ اللہ کی نہیں نہیں کس طرح سے آؤں میں قریب چھوڑے سچٹی فائیو چھوڑا میں بتاتا ہوں ابھی کل کی بات ہے ہاں کل کی بات ہے آپ کو لگ رہا سائنسی بی بی ہیں ایک دن میں لگ رہا ہے کل کی بات ہے سائنسی بی بی ایس اور میں دیکھیں میں نے ہمیشہ آپ کی کتنی عزت کری ہے ہمیشہ آپ کو بڑا سمجھائے ہمیشہ آپ کو بڑا سمجھائے ہمیشہ ہمیشہ کچھ لوگ ہوتے ایور گرین جو آرٹسٹ ہے نا اس کو میں کہتا ہوں اس کی ایج ہوتی نہیں اب آپ اور ہماری ایج ہی نہیں ہوتی اچھا ہم لوگ اپنی ایج کو ختم کر دیں واقعی آپ ماشاءاللہ ایور گرین ہے اور آرٹسٹ کو ویسے بھی اپنی ہیلتھ کا فٹنس کا خیال رکھنا چاہیے خیال رکھنا چاہیے یہ بڑا اور چہرے پر نور کے لیے کردار کا ہونا بہت ضروری ہے کردار اور گفتار ہے جو انسان کو بہت اور غرور تکبر سے دور چلے جاؤ بہت موٹی بات کیا آپ نے زبردست بہت دور چلے جاؤ تکبر اور غرور انسان کا چہرہ بگاڑ دیتا ہے اس کی زبان خراب کرتا ہے بالکل صحیح حضرت علی کرم اللہ و جو رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر تمہیں کوئی آدمی چھوٹا دکھائی دے تو سمجھو یا تو تم اسے دور سے دیکھ رہے ہو یا پھر غرور سے دیکھ رہے ہو مرشاہاللہ غرور نہیں ہونا نادیا آپ کے سٹارٹ ڈاک ٹائم آپ نے ان کے ساتھ کیا فاروق ایسر صاحب فاروق ایسر صاحب اس کے بعد آپ اسٹارٹ آپ کا آپ ایکٹرز بھی ہیں اور پروڈیسر بھی ہیں اور انکر آپ اتنی شاندار ہیں ماشاءاللہ یہ ساری صلاحیتوں کے بعد بھی کہاں پہ لگ رہا ہے ایسا نادیا کو کہ وہ اب کچھ ڈیفرنٹ کرنا چاہتی ہے اب جب وہ آنا چاہتی ہیں تو کیا کرنا چاہتی ہیں انہا دیا میں ایک تو کم کام کرنا چاہتی ہوں تاکہ تیاری کے ساتھ ہو کم کام کرنا چاہتی جب شوز زیادہ ہوتے ہیں پانچ شوز اس میں تیاری آپ جتنی بھی کر لیں پھر بھی ایک جو آپ ڈیفرنس دینا چاہتے ہیں اس لیے آئی نی ٹائم سیٹریڈے سنڈے ہونا چاہیے آئیڈیلی آئیڈیل ہے یہ دو دن سیٹریڈیل ہے بہت اچھا ہوتا ہے میں تو سمجھتی ہوں ہفتے میں ایک دن لیکن پھر بھی دو دن پہ بات تہہ ہوئی ہے اب یہ بتائیے آپ نے ایکٹنگ بھی کری پھر آپ نے اپنا کہنا میں ہوسٹنگ کری پوڈس بنی آپ کونسا فیلڈ آپ کو لگا کہ آپ کو سوٹ کر گیا میرا خواہلے ہوسٹنگ آئے تھے ہوسٹنگ آپ کو اچھا لگا بلکل کیوں نہیں آپ آپ مجھے بتائیں آپ کو کمی نہیں لگتی صبح ہی صبح اٹھ کے کہ کوئی اگر رشتے بتا رہے ہیں سبوز شادیاں کرا رہے ہیں صبح آٹھ بجے ورات آ رہی ہے آٹھ بجے آدمی بہت ساری براتیں آ رہی ہے اور ہر چینل پہ ورات آئی بھی ہے اور جن کو دولا بنایا ہوا ہے اور جنہیں دولن بنایا ہوا ہے ان کے چھے چھے بچے ہیں یہ لگتا ہے اور اتنی شادیاں اتنی شادیاں اتنی شادیاں پھر ہر قسم کا ایک دن جو ہے نا ہم منا رہے ہیں ہر چیز دکھا دیتے ہیں جو مطلب ہے کچھ چیزیں ایسی جو سوسائٹی میں ہوتی ہیں لیکن دکھائیں نہیں جا سکتی شرم ختم پردہ ڈالنا ہوتا ہے اور خاص کر کے کوئی خاتون ہو اگر ان سے تو میرے خالے ایکسپیکٹیشن بھی نہیں ہوتی ہے اور بھئی یہ مورننگ شو کا فورمیٹ ہے ہی نہیں یہ کام نہیں ہے صبح صبح بتاؤ کہ بھئی اٹھ کے آؤ امی جان کو سلام کیسے کرنا ساس کو ماں سمجھو نند کو بہن سمجھو دیور کو بھائی سمجھو یہ اللہ آپ کو سپٹیٹیوٹ ایک ریلیشن دیتا ہے جو آپ چھوڑ کے آئے ہوتے ہیں وہ ان رشتوں سے آپ کو دے دیتا ہے کہ بھئی تمہیں میں ماں سے تم اپنا گھر چھوڑ کے آئی ہو تو اب اس ساس کو ماں سمجھ لو اس دیور کو بھائی سمجھ لو نند کو بہن سمجھ لو یعنی کہ یہ بتانے کی ضرورت ہے آپ اویرنیس یہ دیں آنے والے دن جو ہیں وہ کتنے خطرناک ہوں گے کہ جو ہو رہا ہے یہ مجھے بتائیے یہ جو بچے دیکھ رہے ہیں پاکستان میں کیا ہو رہا ہے وہ کیا بنیں گے یہ بچے ہر چوک پہ ہر گلی پہ آدمی لٹ رہے ہیں برباد ہو رہے ہیں کوئی مطلب قانون کو پوچھنے والا نہیں ہے آپ قانونی طور پر مطمئن ہیں شہر میں گھومتے ہوئے اپنا آپ کو سیف محسوس کرتی نہیں بالکل بھی نہیں نہیں کرتی پیار اتنا ہے مجھے اپنے ملک سے کہ جب میں اتنے سال بعد میں نے کہا گیارہ سال بعد اب میں کچھ تائم گزاروں والد صاحب کی برسے میں پاکستان بھی آئی تو اتنا چینج میرے مطلب دس گیارہ سال میں بہت بدل گیا ہے بہت بدل گیا بہت برے حالات ہو گئے بچوں کے لیے ڈر رہتا ہے لوگوں کی آنکھوں میں میں خوف دیکھتی ہوں میں اور بس افسوس ہوتا ہے افسوس ہوتا ہے بہت کس کس محک میں پہ افسوس ہوتا ہے بابڑا بجلی ہاں جی آئے آئے اللہ جو آپ کا ایمان تازہ کرتی ہے آپ کو بتا دیئے کبر میں کتنا اندھیرہ ہوگا مسلمان تُو کمرے میں گھبر آرہا ہے تجھے کبر کے اندر کوئی جنرلیٹر نہیں لگے گا کوئی یو پی ایس نہیں ہوگا وہ بتاتی آپ کو دیکھو بابڑا کا ہمیں شکریہ دا کرنا چاہیے ہمیں موت کے اندھیرہ بتا رہی ہے میں تو ان کی عظمت کو سلام کرتا ہوں بھائی آپ کی وجہ سے کبر کے اندھیرہ ہر وقت آنکھوں میں رہتا ہے جیسی بتتی جاتی ہے ایک دن کسی نہ کسی بوڑے کی آواز آتی ہے اللہ قبر میں کس قدر اندھیرہ ہوگا بابڑا کا تو ہم شکریہ اس پہ ادا کرتے آگے میں ایک ماں بتا ہے سوئی کیس سوئی کیس واہ واہ آپ خواتین صبح صبح چولے یوں 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 کچھ بھی نہیں جلتے ہی نہیں سٹھی کی آواز آتی ہے ایک عجیب سی آواز آتی ہے ختم ہو جاتا ہے پھر اوپر سے وہ شوہر فٹا فٹائی لگا کے اکبار پڑھ کے اپنا زغرا ناشتہ دے لیا کی دے اب وہ بیچاری کیسے ناشتہ بنائے اس سوئی کیس پہ جو کہ بل تو آرہا ہے گیس نہیں آرہا اس پہ اسے ناشتہ بنانا ہے آخر کار وہ رات کی روٹی کو کسی نہ کسی طرح چپڑے چپڑے مار کے گرم کر لے کھرکر کو یوں کر کے ایسے تو کھرکر آیا خواتین کی مارڈننگ تو یہ ہو گئی ہے اب بچوں وہ تیار کرنا ہے لائٹ چلی گئی اندھیرے میں کیسے تیار کریں بکل بچہ تیار کر دیا عجیب سا تیار ہو کے چلا گئی اس کو کلاس پہ فائن ہو گیا کہ تمہاری امی نے بھاؤں کے اوپر کاجل لگا دیا بتا نہیں کیا کیا ہو رہا ہے ایک آپ بجلی سے آگئی گیس پہ آگئی تیسرا مجھے پولٹیشن کی بے شرمی پولٹیشن کی بے شرمی اتنے مطلب ہے فکر سے جھوٹ بولتے ہیں اتنے کمال سے کہ میں اسے دیکھتی رہ جاتی ہوں کہ یہ پوسیبل کیسے ہے اتنے اکھر بے شرمی ہو سکتے ہیں میرے سمجھ میں یہ نہیں آرہا پولٹیشن ہے کیوں ان کی پیدائش کی وجہ کیا ہے اللہ جال ہمیں تو کوئی ضرورت نہیں ان کی کوئی دوائی بنتی ہے آخر میں یہ کس ایکسپیرمنٹ کا نتیجہ ہے جو اٹومک کوئی ایکسپیرمنٹ ہوا تھا نا اس سے ہوئے میرے خیال ہے کوئی ایسا اسپری ایجاد کرنا چاہیے کہ پولٹیشن ایک دم غائب ہو جائے اوہ اچھا آپ کا کیا آئیڈیا ایسا آئیڈیا پوچھ رہا ہوں اگر پولٹیشن نہیں ہوں گے تو کیا آپ کا ملک صحیح ہو جائے گا یہ پولٹیشن نہیں ہوں گے تو ملک کافی صحیح ہو جائے گا دیکھیں میں پاکستان کے ٹیلنٹ کو بیان کرتا ہوں کوئی پاکستان کے علاوہ کوئی ملک نادیہ جی کوئی ملک پاکستانی عوام کے علاوہ کوئی مائی کا لال کوئی کنٹری جو بولتی ہے کہ ہم سوپر پاور ہیں بغیر بجلی بغیر چینی بغیر آنکھے بغیر پیٹرول بغیر گیس بغیر سیکیورٹی بغیر جوب اس کے بغیر رہ کے دکھا دے کوئی قوم یہ عزاز صرف پاکستان کی قوم کو حاصل ہے جو اس کے بغیر رہ رہی ہے شلیو شلیو ساری قوم کو میں مبارک بات دیتا ہوں کہ اللہ نے تمہیں وہ صابر بنا دیا ہے سفر کے مقام پہ چلے گئے ہو لیکن اب اس کا حل بھی ہونا چاہیے اس کا حل کیا ہوگا لوگوں کو اب ڈیسائیڈ بس اب تیہ کر لینا چاہیے لیکن نو مور کیونکہ اب اگر چینج نہیں آئے لیکن نو مور بھائی بگو ہونا فیلال دو کپڑے تیہ کر کے رکھے ہوئے بس اب چینج آپ کیا تیہ کرنا چاہتی میں خل اس حد تک ہم آگئے ہیں کہ اب زندہ رہیں نہ رہیں اس کا اب ایک دھر ختم ہوگی ہے اس پوائنٹ پہ فرسٹریشن آگئی ہے کہ بھی زیادہ کیا ہوگا مار دو گے مار دو یہ والا جب خوف ایک قوم میں آ جائے نا یہ جذبہ یہ خوف ختم ہو جائے بس سمجھیں پھر اب بہت بڑا چینج جانے والے جانے والے ہوتا ہے اگر سب یہ لوگ سوچ لے کہ یار مار دو بھئی کیا مسئلہ ہے کیسے ہی مار رہے ہیں مطلب ان چیزوں کے بغیر کیسے جی ہیں پلکل جو میں نے آپ کو بنیادی چیزیں بتائی ہیں اور یہ سب اللہ کی پیدا کینی ہیں یہ حکومت نہیں بناتی حکومت جو بناتی ہے وہ تو آپ کو ملتا ہی نہیں نا مطلب یہ اللہ کا پیدا ہوا پانی پیدا کیے ہوئی لکریہ ہیں جو چولے میں جلتی ہیں آٹا ہے دالے ہیں یہ اللہ کی چیزیں بس کچھ ہمارے ملک میں لیکن ہمیں نہیں مل رہا باہر جا رہے ہیں ہمیں نہیں مل رہا بس ہمیں نہیں اور ساری دنیا میں جو گورنٹس ہیں اپنی لوگوں سے ڈرتی ہیں یہ واحد ملکے جہاں لوگ حکومت سے ڈر رہے ہیں حکومت سے ڈرتے ہیں ان کو ڈرنا چاہیے صبح آنکھیں بند کر کے ایک بار کھولتے ہی آنکھیں میں نے مالے میں نے مالے سے ڈرین کرنا آپ بلیف کرو اب اندھے ٹی وی دیکھنا چھوڑ دے اندھوں نے تو اندھے بھیانا خبر ہوگی جس سے کہیں میری آنکھیں نہ کھل جائیں تو اسنی بڑی نیوز آجا ہے کہ آنکھیں کھل جائیں ہم سب کو وزیر آزم کی طرح سادہ زندگی گذارنی ہوگا ہوتا رہنا ملو جب چلے گا جب ہم سب وزیر آزم صاحب کی طرح سادہ زندگی گذاریں گے سب روک دو میں آرہا ہوں صرف پندرہ آپ پجارو بس چھے پرادو بس اور چار پانچ مستیز اور پیچھے کوئی پندرہ بیس ستاف کی گاڑیاں بس یہ ہوں اور یہ فضل خرچی بھی نہیں توبہ کریں اتنی گاڑیوں کا ان کا حق بنتا ہے بنتا ہے بلکہ یہ گاڑیوں کو دے ہی دے نہیں چاہیے ہمیشہ کیا اور اس کے بعد جو گھنٹوں ٹرافک روک کے رکھنا ہے وہ ایک الگ ایک کارنامہ ہے کمال ہے اور میں کہا ہمیں انٹر ہو رہی تھی تو یہ ہوا کہ وہ بائک پر دو پولیس پالے ایسے بیٹھے ہیں جیسے ہم کا کوئی فوٹو شوٹ ہونے والے ہیں اور ہم نے کہا کہ بھائی اچھا موٹر بائک جا رہی ہیں میں کہا بھائی ایسے موقع میں کہتے ہیں جی جی او کی گاڑی ہے مجھے پیچھانے جانے دیں میں چھ گھنٹے سے سفر کر کے آئی ہوں اور ہم مجھے جانا ہے تو نہیں جی آپ یہ رسطہ ہی نہیں جا آپ نے جانا آپ اندر سے جائیں تو فوراں ہی کہتے ہیں پی ایم صاحب گودرنے والے ہیں کب سے سن رہا ہوں میں پی ایم صاحب گودرنے والے ہیں گودرے نہیں وہ آپ کے ساتھ بات کرنا میں وقت کا احساس نہیں ہو رہا ہے بلکل نہیں مجھے ایک دم احساس ہوا کسی کا ہاتھ آیا کیا مطلب اس کا مطلب ہوتا ہے بریک لینی پڑ دیا بریک آپ تو ایک بریک کی ماسٹر ہیں آپ نے تو اتنے بریک لیا ہے کہ میں سمجھا تھا آپ کے بعد تو گرام بھرے ہوئے ہوں گے بریک ہوں گے بڑے ہیں تو بس آپ تھوڑے اور پردے جمع کر کے اپنی گاڑی شروع کریں ہماری بہت خوبصورت مہمان ہماری بہت پاکستان کی کامیاب ترین بہت ذہین اور بہت انہوں نے موٹویٹ کیا ہے نیشن کو اسپیشلی خواتین کو انہوں نے بہت ٹرینڈ کیا ہے انہوں نے ایک حوصلہ بھی دیا ہے اور سم ٹائم انہوں نے ان کی حل بھی بتائیں ہیں وہ ہماری بہمان ہے نادیا خان اور ہم لیں گے ایک چھوٹا سا بریک بریک ہماری مجبوری ہے اور یہ بہت ضروری ہے بریک لیتے ہیں واپس آتے ہیں آپ کہیں مت جائیے گا حالات ٹھیک نہیں ہیں گھر میں ہی رہیں ٹی وی دیکھتے رہیں اور کوشش کریں کہ چائے پینے کچھ پانی پینے ہم ابھی گئے اور ابھی بہت سائے بہت سوائے گا بہت سوائے گا جب ہم بھریک پہ کہتے ہیں تو ہم نے آپ کو مجبوری بتائی تھی ہمارا دل نہیں چاہرہا تھا بھریک پہ جانے کا کیونکہ جب نادیاں موجود ہوں تو کہے کہ بھریک بھریک فیل ہو جاتا ہے ان کے سامنے بریک پر پیر ہی نہیں رکھنا چاہیے ان کے ذاکروں گفتگو یہ کتنی اچھی ماشاءاللہ کیونکہ ان کا ایکسپیرنس ہے اور ان کے پاس ایک ایسا خود بھی ان کے پاس کی سپنٹینیز ہے تو جو آدمی خود بولنا جانتا ہے اس کو سمجھ ہوتی ہے کتنے لوگوں کے اپنے انٹرویوز کیوں گے انڈیا اور پاکستان کے آرٹسٹوں کے بہت سارے سارے انڈیا کے تو کچھ لیکن یہ کہ پاکستان میں تو ماشاءاللہ سب کے پاکستان میں تو کوئی رہا ہی نہیں سب گئے دوبائی دیکھ کے آئے لیکن ویسے اچھی بات یہ تھی کہ وہ لوگ بھی میرے شو پہ آئے جو کہیں کسی اور شو میں نہیں جاتے تھے سالوں بعد سارے گلو بھائی کی وائف آئیں سالوں بعد کسی شو پہ آئیں تو میرے آئیں اور سلیبرٹیز اپنی وائف تو کہیں نہیں لے کے جاتے تھے میرے شو پہ آتے تھے تو بہت عزت تھی اس طرح مجھے لگتا ہے مجھے ملی ماشاءاللہ انڈین آرٹس جو بھی دوبائی سے اس کا گزر ہو رہا ہو اور لائف شو میں آکے بیٹھے تو ان کے ہم نے بڑی بات ہے بڑی بات ہے کس آرٹس کا پاکستان ہندوستان میں انٹرویو کرتے ہوئے آپ کو لگا کہ ایزی مین جو کمفرٹیبل رہتا ہے جس کے ساتھ کچھ تو ہوتا نا پوزنگ کچھ تو ہوں کہ کوئی ٹائم ہو گیا ہے ہلانکا وہ کھین کا ٹائم نہیں ہوتا جا کر سونا ہیٔ لیکن جب رنگ بازی جو ہوتی ہے انڈین سٹارز کچھ اللہ ہوتا ہے کہ وہ شروع میں آتے ہیں وہاں سارے ہیسے ہوتے ہیں ہاں جیتی دیا لگے گی میرے پاس اتنا ہی تائم کچھ پوچھیں گے اچھا بس بڑا جلدی شروع میں ہیسے ہوتے ہیں سارے لیکن پانچ منٹ کے بعد ایسے ریلیکس ہو کے بعد کریں گے کہ پھر مجھے کہ مجھے ہوتا ہے اچھا جی بس شو کا ٹائم ختم ہو رہا ہے ہم بھاری بزی اب جان ہی رہے اب جان ہی رہے پہلے آنی رہا تھا یہ بابی بیو کے ساتھ ہوا تھا کہ وہ ان کے انٹریو کے لیے ٹوٹل میں پاس 15, 20, 30 منٹس کچھ نے آن 20 منٹس ہے لیکن بات کرتے کرتے ہیں گھنٹا سوا گھنٹا گزر گیا میں نے کہا بہت بولتے ہیں جی بس میں تو آف تو گھنٹا ہم بزی یہ وہ کہتے ہیں پتہ ہی نہیں چلا ٹائم کا اور یہی ایک آنکر کی خصوصیت ہوتی ہے کہ آپ انگیج کریں انگیج کریں طریقہ کار ہوتا ہے اس کا تو وہ شروع میں کیونکہ ان کو پتہ نہیں پاکستانی انٹریو کا سٹائل کیسا ہے بلکہ میرا انٹریو کرنے کے بعد وہ بعد میں کہتے تھے کہ انڈیا میں بھی مزہ نہیں آتا ہے انڈیا میں انٹریو کا وہ کہتے ہیں کہ بڑا یہ لیک کرتی ہے سکیل ہمارے ہاتھ بہت اچھے انٹریو کرنے والے ہوسے ہیں عمر بھائی ہیں اور اتنے لوگ ہیں وہاں وہ کہتے ہیں انڈیا میں انٹریو ختم ہو گیا مر گیا بلکل نہیں ہے وہاں پہ گلیمر آگیا اس کی جگہ پہ وہ جتنے گلیمرائز ہو کر کے ان کی لڑکیاں آتی ہیں اور ان کے لوگ آتے ہیں نظریں نہیں ہٹتی ان اس میں انکر تو ماری جاتا ہے بلکل کہتے ہیں کہ وہ کوئی سکیل نہیں رہی انٹریو کرنے والی بس کوئی یہ والے ہو گئے جھوٹے جھوٹے والے ان کو خود مزا نہیں آتا ہمارام سے بیٹھ کے ساں باتتے ہیں ٹونی نے کیا کیوں ٹونی نے شاروک کھان کا انٹریو کیا آپ کو تو بہت بسند ہے ٹونی ٹونی تو مجھے تھا میں اس کو گودھ لینا چاہتا ہوں جب سے میرا نے میرا نے لیا ہے ہرن کے بچے میں ہاتھی کا بچہ لینا چاہتا ہوں ٹونی ٹونی بہت چاہتا ہے ٹونی بہت چاہتا ہے آپ کو ایک اور شخص بھول رہے ہیں جو کہ آپ کے اور بھی فیورٹ ہیں جواہر صاحب جواہر صاحب جواہر صاحب کے ساتھ میں نے کافی مزاق کیا میں تو ان کو بلکہ بچارے اگر دیکھ رہے ہیں تو یار سوری کوئی بات بری لینا جو آج بھی میں اس کو میں ریلی ہی اس ویری نائس گھائی ویری نائس شاروک خان کا کیوں نہیں انٹرویو کیا تھا کیونکہ دبائی میں ایسا ایک سلسلہ ہے شاروک خان کے لیے تو لڑکیاں منا مطلب ہے اپنے چاہتی اس کو پر حملہ کرتے ہیں میں دیکھا ہے میں نے اس طرح اس کو دیکھا اور سلمان خان لیکن آپ نے انٹرویو نہیں کیا میں نے اس لیے نہیں کیا کیونکہ جب یہ لوگ اپنی موویز کی پرموشن کے لیے آتے ہیں تو وہاں ان کے جو پبلیسس ہیں وہ اس لیے کرتے ہیں کہ ہر چینل کو چار چار منٹ دیتے ہیں چار منٹ میں کیا کرے گا بندہ اب اس کے لیے کتنی دیر انتظار کریں گے پانچ گھنٹے چار گھنٹے کہاں ایک پیسج جو ہوتیل کا ہوتا ہے اس میں کھڑے ہوکے نہ کوئی پانی پوچھے گا آپ کو نہ کوئی یہ کہ آپ کے سوال کے جواب دے رہے کتنی دیر پتہ نہیں پتہ نہیں جی بس آپ کی پویٹنگ اور اس کے بعد چار منٹ کے لیے شاروک صاحب آپ کو نظر آتے ہیں وہ بھی گھڑی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں ان کا بندہ بھی پیچھے کھڑا ہوتا ہے ان کے بعد چاہے کھڑی کو دیکھیں مجھے یہ صحیح نہیں لگتا بھی اگر شاروک خان کوئی بھی میں ماشاء اللہ اپنے ملکی ایک رسپیکٹیبل سیلیبریٹی ہوں میں آج کروں میں لاکھ بھی بلکہ بلکہ ٹونی کا میں بہت شکریہ کروں گے کہ اس نے پھر بھی ملی ارخواری کی انٹیو کیا لیکن میں بہت کھڑا کہا ٹونی تو کھڑا ہو ستا گھنٹوں اس میں اتنی تاکات ہے کہ کھڑا ہوا ہوا گا بڑھ کے امار کر چھکاتے بھی کر رہے گا بھائی جانا ہمارا نمبر کب آئے گا ہمارے اندر کی بات ہے بڑی دیر ہو گئے اکھل ہوتے ہیں نہ کرو میں آئے بڑی ہم فلموں میں اکھینے شاہ رکھ دیا میں چلنا بھی کام نہیں کرتا جن دیر میں میں ہو گیا ہے اس طرح کی اس نے اپنا وقت پاس کر لیا ہوگا اور ایک اور بات امر بھائی کچھ ماں جب ایونٹس ہوتے ہیں تو مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے پاکستان کے بہت بڑے بڑے آٹس جب وہاں آتے ہیں کیونکہ سلمان خان وہاں آیا ہے کوئی بڑا بہت گر کے مطلب گر کے بہیف کر رہے ہوتے ہیں ملنے کے لیے سوٹوز کھچانے کے لیے سار کھڑے ہونے کے لیے اور وہ سلمان خان کا مطلب میں نے دیکھا کہ وہ ایسے ہو رہا ہوتا ہے تو یہ میری سب اپنے سیلیبرٹی سے وہ جانتے ہیں کہ ملنکن کی بات کری ہوں کہ پلیز اپنے آپ کو ایسے گرائے نہ کریں ہم نے آپ کو اتنی عزت دیا ہیں ان لوگوں نے آپ کو اتنی عزت دیا ہے میں بھی سمجھ گیا آپ کسی بات وہ 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 اور وہ وہ سب کہ سب مجھے یہ چاہے آپ بلیف کریں میں دو مرتبہ ان کے بڑے شو کی ہیں انزیسانے کے انہی سب لوگوں نے میں ایسا فوٹویں بنوائی ہوں گی سمیت امیت آپ کے ماشا ملنے کبھی نہیں بنوائی یہ بات واقع سے کیونکہ یہ سب میرے ڈراموں کے سین چوری کر کے کرتے ہیں بات میں معذرتیں بھی کرتے ہیں اب یہ بتائیے کب آرہی ہیں آپ اور کس طرح آرہی ہیں اب آپ لو مجھے دیکھیں گے انشاءاللہ جیو پہ شو شروع ہونے والا ہے اور بڑی محنت سے بڑی محنت سے پیار سے لگن سے اور سوچ کے تیار کیا ہے شو سوچ کے تیار کرے ہیں یہ ایک اچھی بات ہے اس کے نر کے سوچ رہے ہیں آپ بڑی پلاننگ بڑا تیم ورک اس میں ہوا ہے تو یہ شو انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گا آپ اتنی اچھی آرٹسٹ ہیں وہ ڈراموں سے آپ نے ثابت کیا بولتی بہت اچھی ہیں گوڑ لکنگ ہیں کیا کبھی کوئی فلم والوں نے آپ کو آفر نہیں کیا کیونکہ یہ تو ایک ہمارے ہوتا ہے کہ جیسے اور آپ بڑی منا پتلا بے فلم بہت ہیں تو یہ تو بڑا فائدہ ہونا تھا سینما کی انڈسٹری کو بالکل جب میں باکس آفیس کرتی تھے جن دنوں میں اس وقت کافی سارے ڈریکٹرز نور صاحب نے بہت کا بہت سب بھی کہتے تھے کہ موویز کریں لیکن سوچی نہیں سکتے تھے گھر میں کچھ چون موویز کا کیوں نہیں سوچ رہی ہے میں ابھی مربھائی مجھے بول فلم آفر ہوئی تھی شویف صاحب نے شویف منصور نے بڑا انسسٹ کیا اور میرے لئے بہت آنر کی بات تھی کہ میں اس میں جو رول بعد میں امیمہ نے میخل کیا بہت اچھا اس نے پرپارم کیا مجھے انہوں نے کہا کہ میں نے یہ لکھا ہے تمہارے لئے تو میں یہ کرنا ہے مطلب بڑا انسسٹ کیا انہوں نے آپ کو ذہن میں رکھ کے لکھا ایک تو ہوتا ہے نا کہ بس یہ بڑا بل من گئی آپ کر لو نہیں انہوں نے انسسٹ کیا اس کریکٹر کے اندر بہت خوبصورت رہا تھا اور ایک اس کے اندر اس کا احتجاج تھا جی تو وہ ساری فیلنگز آپ میں انہوں نے یہ مطلبہ شویف منصور بہت ذہین آدمی وہ بہت صحیح ہونے سوچتا آپ کے لئے بلکل اب میرے فلم نہ کرنے کی ایک تو ویسے ہمارے گھر میں ایک سسٹم ایسا ہے کہ جب بھی کوئی میں فیصلہ کرتی ہوں مجھے بھائی کی مرضی والد صاحب کی مرضی بہنوئیوں کا خیال گھر میں سب کو ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے میں اکیلے میری میرے اتنی ازادی نہیں مجھے ابھی بھی کہ میں کوئی بھی چیز اٹھ کے کر لوں بڑے لکھی ہیں ایسے ایکٹرز جو آج کل میں لڑکیوں کو دیکھتی ہوں میریڈ بھی ہیں سب یہ سب کچھ بھی کر لیتے ہیں ان کو بڑی سپورٹ ہوتی ہیں مجھے آج بھی ڈانٹ پڑتی ہے اور میرے پیچھے میرے کو ایک رولز منائے میں کہ جو مجھے فالو کرنے ہیں بہت اچھی بات ہے مجھے اس لئے اس میں فلم was a no no کوئی کسی کی فلم بھی نہیں کوئی بھی نہیں ہالی وڈ شاروخ ہیرو سلمان خان اتنا بڑا بازو ہے اچھا ہیرو تو پسند ہوں گا کوئی تو پسند ہوگا ویسے ہی فلم دیکھنے کے لیے وہ کون ہے بدنصیب جسے آپ پسند کرتے ہیں ہالی وڈ میں ہالی وڈ سے شروع کر لیتے ہیں ہالی وڈ میں سب سے اچھا ہیرو ماں پر چلیا کریم الدین مجھے سارے ہیروز پسند ہیرو انز میں پسند کون ہے پچھتے سیا وہ تم کروز ٹام کروز کے ساتھ اگر کام کرنے کا موقع ملے اور آفر ہو تو آپ اببہ کو منع لے گا نہیں آپ نہیں ٹو لیٹ ٹو لیٹ ہو گیا ہم ایسے خیالی باتیں کر رہے ہیں پسند کی بات کر رہے ہیں پسند کی بات کر رہے ہیں ایک کونفیڈنس کی بات ہے فلم کے اندر ایک ریکوائیمنٹ ہے آپ کو ڈانسنگ کرنا رومانس کرنا اب کہاں ڈانس رہ گیا اب کہاں فلموں میں ڈانس ہے یہ کتریانہ کیف ڈانس کرتی ہے کوئی آہا نہیں کرتی ہے کچھ بھی نہیں ہے نہیں ڈانس آج کو وینا کرتی ہے وینا کرتی اور کوئی نہیں کرتا آپ دانس میرا اپنا ذہن ہے کہ آپ کے پہلے شو میں گیس جو ہے نا وہ وینا ملی کیوں نہیں کس کو انٹرویو کرنا چاہتے ہیں پہلے نہیں لیکن ایسے واقع عمر میں مجھے وینا کے لیے ڈر لگتا ہے نہیں نہیں مجھے ڈر لگتا ہے باقی بڑی اینسنٹ وہ دیکھو اس کو یہ نہیں پتا وہ کیا کر رہی ہے پتا ہی نہیں اچھا یہ بتائیے آوازیں کون کون سی پیاری رکھتی آپ نے انٹرویو سنگرز کے بھی کیوں گے آوازیں سننا آہ فین سب سے بڑی میں ہوں آتف اسلام کی آلویز اور رات فتح لی خان سٹرنگز مجھے بہت پسند ہیں اور ایز اپرسن اگر میں آکا پتا ہوں جتنے اچھے سٹرنگز والے ہیں بلال فیصل ماشاءاللہ ویری نائس ہومن بیانگز اور بہت تلنگز کیونکہ جب آپ انٹرویو کسی کا کرتے ہیں تو آپ کو اس پرسن بھی اس کو جج کرنے کا موقع ملتا ہے جتنے نفیس ڈیسنٹ خاندانی لوگ ہیں ماشاءاللہ مطلب they are amazing باقی لوگ خاندانی نہیں آتا ان کے خاندان پوری سیون میں بہت ہی دیسنٹ ان کو لگتا نہیں کہ آپ کسی مطلب راک بینڈ کسی فنکار سے ملتا ہے یہ میں کہہ رہی ہوں کسی ترخان سے ملتا ہے یہ میں کہوں گے خاندان خاندانی کی بھی بات they are very different very polished آپ کو فنکار ایسے ہوتے ہیں جن میں پراؤڈنیس نہیں ہوتی وہ ڈاؤن ٹو آرث ہوتے ہیں سیکھنے کو ملتا ہے ہوتی زیادہ ان کا کوئی اٹیٹیوٹ بھی نہیں ہوتا لیکن جب وہ گاتے تو ان کا فن نظر آتا ہے میرے پراؤرام میں بھی آئے ہیں وہ تشریف لائیں اور دونوں بہت ٹیلنٹی جن کے آپ نے نام لیے ہیں آتف بھی بہت ٹیلنٹی آپ دیکھیں رہے ہیں ایک شو کر رہے ہیں اور بہت مجھے یقین ہے کہ وہ ہمیش نام ہے اس کا ہمیش نیشم آپ نے ایک زمان میں بڑی میمکری کیے لوگ ہوگی کبھی اداغتی ہوگی کسی کے شدارتے کرتے تھے جی ہاں شدارتے پچپن میں جب آپ یہ پراؤرام کرتے ہیں فاروق کیسر صاحب کے تھا اس وقت بھی آپ کرتے ہیں بہت سارے جی جی میمکری بھی کرتے تھے اور جب باکس آفیس کیا تو فلم سٹارز کے موویز پر بات کرنی ہوتی تھی تو ان کی بہت لائیوز میں گھز کے آپ کی میں نے انٹریویو سمت کی ہے جب وہ فلم چار سو ویس میری بڑی فیوریٹ فلم ہے بہت دفعہ دیکھی ابھی بھی کبھی ڈاؤن ہوتے تو فلم لگا لیتے میں اس وقت بڑی فلموں میں رہتی تھی تو پیرڈیز وغیرہ کوئی پیرڈی یاد ہے آپ کی جو آپ سمجھتے ہیں آپ بیسٹ کرتے ہیں بلکہ میں نے تو اپنا خیال یہ کہ نا دیا جب کم بیک آپ کا ہونا تو آپ ان تمام لوگوں کو یہ بتانا چاہیے کہ آپ میں کیا ٹیلنٹ ہے یہ ممکریہ یہ سارے سارے کام کرنے چاہیے آپ کو ڈیفرنٹ آئے ملکہ مجھے بس لگتا ہے کہ آپ وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو تھوڑا اور مچور کام کرنا چاہیے کہ لوگ یہ بس بس ٹی وی بس بس بچرا انثاری چھوٹی ہوں گی بچرا 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 افا کے ساتھ کچھ بھی کہہ لیں اگر میں ساتھ بھی ہوں کوئی پرابلم نہیں بچرا اتنا اچھے رول کرتی اور وہ ایج نہیں وہ تو کمال ہیں ان کو ہم دیکھتے ہیں اور میں کہتے کچھ فنکار ہیں جن سے بھی آپ سیکھ سکتے ہیں جو ایک انسٹیوشن ہے آپ ہو گئے بشرا آپ ہیں ان سے سیکھنا چاہیے جو ان کی میمکری ہم تو اس کے قریب بھی نہیں پہنسکتے ہیں ان کے ساتھ بیٹھے تو زیادہ فنی ہیں گرجے انسان بات ان کی سنکی وہ نومل بات مطلب یہ آئے چاہے رہے ہم کیسے بناتی مسے سے بھولتی ہیں آپ موصلی کس کی کرتے ہیں کوپی آمین شاہ میں آپ کے فیوریٹ کون جیدی آتھر بھائی جیدی آتھر بھائی ان دنوں کچھ بیمار ہیں میری اللہ تعالی سے دعا کہ اللہ انہیں سہت عطا فرمائے انہوں نے پاکستان تھیٹر ٹیلیویجن فلم ان تینوں میڈیا میں بڑی خدمات ہیں بہت میں آپ سلام پیش کر جائے اللہ آپ سہت اندرسی دے اور ہمارے بہت پرگرام میں شامل ہے کہ آپ بہتر ہو جائیں تو آپ کو شو میں انوائٹ کیا جائے اچھا تو کیسے اتھر شاہ خاندرہ تھوڑا ہو جائے اس کے پاتھ میری پھر ریکویسٹ ہے کہ آپ بھی پھر پیارڈی کریں گے میں تو میں بہت چی کرتا ہوں کئی پارڈیاں خاتون والی ہوتی تھی جو آپ زبردست بچوں والے بچے گئے ہیں سکول والا ضرور آپ کیجئے گا محمد علی صاحب کی بھی بہت جو آپ دولیں گے وہ میں کروں گا پہلے آپ چلیں اچھے پیارڈی نہیں کرتی بڑ مجھے جیدی صاحب کا یاد ہے کہ جب الیکشنز ہوتے تھے تو ان کے سکٹ سے چلتے تھے وہ مہین اختر صاحب کے تو ہم لوگ دیکھتے تھے اور میں ریکارڈ کر لیتی تھی پھر کوپی کرتی تھی ایک سکر تڑپاؤں گا آپ لوگوں کو نہیں دکھاؤں گا ان کی پیاروڈی جب تک میں نہیں دنوں گا بریک جو لما ہے جہاں پہ دل جل گیا ہوگا آپ نے مٹھیانی کر رہے ہوں گے یہ کس قسم کا آدمی ہے میرے بھائی آپ کو نہیں پتا ہمیں کس قسم کے اشارے مل رہے ہیں اور کس طریقے ہم نے کہا جا رہا ہے بہت نائس لی میں آپ سے ارز کرتا ہوں چھوٹا سا بریک لیں گے واپس آئیں گے انشاءاللہ اللہ اور نادیا سے جو نادیا تیار ہوگئی تھی بلکل بلکل ریڈی تھی بلکل لازمومنٹ کو پر تک آپ پھر روکا ہے دونٹ گو انیویار دونٹ گو کہی جانا مات ہم باپس آرہے ہم لوگ اور کریں گے مزی مزی کی بات مات گیا سای ریڈی 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 دونٹ گو ورلکل بیک آپ کی بریک پہ گئی تھے اور بڑے لمحات ایسے تھے آپ سننا چاہ رہے تھے چونکہ آپ بہت دیکھنا چاہتے ہیں نادیا کو نادیا نے آپ کو اتنا انٹرسن کیا ہے سات برس اوپ میرے خدا سات سال سوچیں آپ سات سال کتنے سال آپ کو دی انہوں نے بریک ضروری ہوتے آپ کو معلوم ہے سسپنس بنے سسپنس بنے ہم سامنا نادیا بیٹھی ہیں اور ہم ان سے فرمائش کی تھی آپ سنائیں دکھائیں ان کی چوائز تھی کہ آترشا خان کو یہ بہت اچھا کرتی ہیں کافی میں بیسے جو پیلیڈیز کرتی ہوں وہ ہوتی جو ریلیٹیوز جان پہچان کلو فلانکی چاچی اس کی خالہ یہ مجھے بڑا مزا آتا ہے اور پھر میں اس کو انکورپریٹ کرتی ہوں اپنے اگر ہو پروجیکٹ میں آگھر کے اندر بھی کرتے ہوں گے تقریبات میں آنٹی ہوتی میں چاہ بنا رہی ہو بہت زبردست ہے بہت نائس وہ والی بھی ہیں وہ اس طرح کی آنٹی ہر فیملی میں ہوتی ہیں ہمارے بھی ہیں ایسے خالو خالہ کچھ سینا ہوتے ہیں ان کو میں بڑا observe کرتی ہوں کہ ان کے بات کرنے کا سٹائل وہ ایک کریکٹر ہوتے ہیں وہ ایک مامو ہوتا ہے جو کہ ہر شادی میں نراض ہوتا ہے اور غم میں اس کو گھسیٹ کے جنازے کی طرف لے کے جاتے ہیں مو تو دیکھ لو نہیں دیکھوں آپ میں نے اس سے کہا تھا تیرا مو نہیں دیکھوں آپ پھر لوگ کہتا نہیں دیکھ لو آپ کہا ہے کہاں یہ تو ہے دکھاؤ کیا حصر کردی ہے اس کا وہ آدمی اور یہ شادی میں دیکھ پہ بھی بیٹھتا گیا شادی کی جو دیکھ ہوتی ہے اس میں بھی بیٹھتا ہے لڑکی کا مامو اور یہ ہی دے رہا ہوتا سب کو ہر چیز اور دھیان میں رکھتا ہے کتنی دفعہ لے کے گیا یہ آدمی اس کا ہوتا ہے ایسے کریکٹر بڑے دلچسپ ہوتے ہر خان نال میں ہوتے ہیں نال ہونے والے خوش ہونے والے اور میرے گھر میں ایسے کچھ کریکٹر آتے تھے تو اببہ پریشان ہو جاتے تھے کہ یہ پیرڈی کرے گی یا غور سن کو دیکھے گی ہنس پڑے گی اچھا یہ ہے خاندان کے اندر جو حالت دیکھتا ہے رشیدار کو بیمار ہے وہ حالت سمجھ جاتا ہے دور کھڑا دیکھ رہا ہوتا یوں کر کے ایسے دیکھ رہا ہوتا دیکھتا ہے دیکھتا ہے دیکھتا ہے دیکھتا ہے پیچھلا جاتا ہے خامج تیز سے نکل وہ کبر کا نام دینے چلا جاتا ہے اس کو اتنا ایڈی ہوتا ہے کہ یہ نکل جائے گی لیکن ہی کھرے آپ کسے بھی میں نے رشیدار دیکھیں بارل ہم آ رہے عطر شاہ خان کے اوپر اچھا اب تو بڑا ٹائم ہو گیا ایسے پیرڈیز کیے لیکن یہ میں ان کو دیڈیکیٹ کرنا چاہوں گا کیونکہ ہم ہالی وڈ کے کیریکٹرز ہالی وڈ کے کیریکٹرز فالو کرتے ہیں عطر شاہ خان اتنا بڑا نام ہے جیدی ایسا کیریکٹر ہے کیا کیریکٹر وہ پڑھانا چاہیے وہ ہماری نسل یہ جو آپ acting اور انکرز اور یہ بن رہے ہیں یہ ان کو پڑھنا جد رہے ہیں کہ ان کا style کیا تھا ہم ان کو 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 جو کامک تائمیگ میرے اندر آئی ہے وہ جیدی صاحب کی کیونکہ ان کو کپی کرنا ایت پہ اور وہ ان کے چشمے میں اس وقت نہیں ہے موٹے چشمے بڑے بڑے اور بڑا بڑا چشما بڑا مشکل بڑے چشموں اور شبک ہم کردی کاری دیار میرے انگھیں بڑے چک کٹی میرے انگھیں بڑے چشنیں ہے کہ ہم ہر وقت روال میں رہتے تھے لیکن کہ بڑا اچھا تھا کھتی لیٹ تی ٹ و تو دیر کما ارد فل سٹاپ اور اس کے باعت پھر ان کا ہوا گانا ہوتا کہ یہ مجھے بڑا پسند کہ دینوائ دینوائ میں گینوں کب آئیں گے ساوریہاں ہوں میرے پاس وہ گلازز نہیں ہیں اور بلکل میں پاریڈی کرنا بھی اچھی بات نہیں کیونکہ وہ اتنے بڑے آنکھے ہیں یہ تو ہم نے ان کو کریڈیڈ دیا ہے کہ وہ اتنی اچھی ان کی ٹائمنگ تھی کہ آپ کے اندر کومیڈی ٹائمنگ ان کی وجہ سے آئی بار بار دیکھیں روائن کر کے دیکھنا کرنا جو بھی گھر میں بہمان آگے تو شادیوں پہ بیٹا بہتا پاریڈی کر کے دکھانا کرتے ہیں کرتے ہیں شادیوں پہ جانا بھی ایک بڑا اب وہ شادیاں بھی نہیں رہی جی مجھو ہوتی تھی پہلے بلکل اب تو کچھ بھی وہ رہائے نہیں ہیں سب بدل گیا ہے ٹوٹلی بدل گیا ہے آپ کے آنے پر جب آپ آئیں گی تو آپ کی فل آبزرویشن یہ ہوگی کہ آپ کنٹینیوسری مجھے یقین ہے کہ آپ سارے شوز دیکھ رہی ہوں گی کہ کون کیا کر رہا ہے اور ڈیفینیٹلی اگر وہ آپ دیکھ رہی ہوں گی تو یقیناً آپ ایک نیا اسٹائل لے کر کے آئیں گی اور مجھے بڑی امید ہے کہ اس شو میں آپ مجھے بھی ضرور بلائیں گی ضرور انشاءاللہ اور پلیس ہو سکے تو مجھے ذرا پہلے ہی بلالی جئے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ میں ذرا چاہتا ہوں کہ شروع شروع میں اچھا ہو جاتا ہے نا بندہ چلا جائے تو مطبع یہ کہ اچھا لگتا ہے نیا نیا شو ہوتا ہے بلکل لکی چارم ہو گئے بھائی آپ آگئے مطبع یہ ایک اچھا شو آ رہا ہے میری امید ہے کیونکہ آپ اتنے ڈیڑھ سال کے بعد آئیں گے آپ مجھے امید ہے کہ وہ اللہ تعالی بہت کامیاب کرے گا اور آپ کی جتنی شخصیت کو میں نے دیکھا ہے اور ہمارے جتنے ویورز آپ کو دیکھتے ہیں آپ یقین کرے نہ دیا آپ سب کو ابھی ڈیڑھ سال میں کوئی آپ کو بھولا نہیں ہے ڈیڑھ سال بہت ہوتے ہیں یہاں لوگ ایک شکر میں بھول جاتے ہیں صحیح کیا ہے مگر لوگ ڈیڑھ سال کے بعد بھی آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں سننا چاہتے ہیں اور میری دعا ہے کہ جب آپ آئیں تو آپ آئیں اور ایک بار پھر چھا جائیں اور ایک سبجیکٹ جو آپ نے بات کری وہ ہونا چاہیے اور میرا خیال ہے شادی دکھانا بری بات نہیں ساری رسمیں دکھائیں ان رسموں کے فائدے بھی بتائیں میں یہ چاہتا ہوں میرا یہ نہیں کہ شادی کیوں دکھا رہا ہے اچھا درہ رونک رہتی ہے لیکن اس کے ساتھ اس میں ایک نصیت کا بھی ایک پہلو ہو میرے جتنی آنکرز ہیں جو کرتی ہیں شو پلیز میری بات کو برا مت مانیے گا آپ اس کے اندر ایک پورشن رکھیں کہ لڑکی رخصت ہو رہی ہے تو باپ بھی سمجھا اور ماں بھی سمجھا وہ باتیں ان لڑکی زہن میں بیٹھنی چاہیے اور ہر کوئی آپ کو آئیڈیلائز کرے بڑے کہیں بچوں کو کہ یہ لو اس کو دیکھو اس سے سیکھو ایسا بنو دیکھو آج یہ بات ہو رہی تھی آپ بھی دیکھنا سب ماشاءاللہ بہت انٹیلیجنٹ ہیں بڑی کریٹیو ہیں ان کو ازادی سے خود اپنی مرضی سے کام کرنا چاہیے لیکن اس ذمہ داری کے ساتھ کہ کسی کا دل نہ دکھے کوئی فہاشی نہ ہو اور غلط میسج نہ جائے ویڈی نائس اور نا دیا میں اقلاقاً آپ کا شکریہ ادا کر رہا ہوں مجھے کرنا نہیں چاہیے آپ میری چھوٹیو بہت شکریہ اور چھ سات ہفتے چھوٹا ہونا کوئی چھوٹا نہیں ہوتا آپ گیس کریں دیکھئے آپ لوگ جو ہوتے نا سب سے بڑے آپ ججیز ہوتے ہیں دیکھئے ہم دونوں میں چھوٹا کون لگ رہا ہے پلیس ہمیں ایمیل کریں اور ہم آپ کو اپنا ایمیل بتائیں گے نہیں کیا ہے ہمارا موبائل نمبر انصاف کیجئے جج صاحب انصاف دیکھئے دنیا سمجھ رہی ہے دنیا پاگل نہیں ہے سب سمجھ رہی ہے کون چھوٹا ہے اور کون بڑا ہے اور جس طرح میں آپ کے سامنے سر جگا کے بیٹھا ہوں مجھے یقینے لوگ سمجھ گئے ہوں گے بہت حال آپ کی تشریف لانے سے میرا شو بہت اچھا ہوا اور میری کوشش ہوگی جب میں آپ کے شو میں آؤں تو وہ بھی اچھا ہو اور بہت اچھا ہو اور آپ نے آ کر کے ہمارے شو کی شان بڑھائی ہے اور باہیسیت عمر شریف کے اور اب چینل کی جانب سے میں آپ کا بہت مشکور و ممنون ہوں اور خدا کرے کہ اللہ آپ کو بے شمار کامیابیاں سکھ چین خوشیاں آپ کو اپنی اولاد کی تمام خوشیاں دیکھنا نصیب فرمائے تمام مالدین کو فرمائے اور آپ بھی بہترین پاکستانی بنیے اور اس کا ایک ہی حل ہے کہ اپنی چیزوں سے پیار کریں اپنے وطن کے لوگوں سے پیار کریں اپنی زمین سے پیار کریں خدا کے لئے زمین پہ قبضہ نہ کریں اس سے پیار کریں عمر بھائی آپ کا بھی بہت شکریہ کیا آپ کو یہ میسیج دینا چاہیں گے جی میں آپ کو میسیج دینا چاہوں گے کہ بہت شکریہ آپ نے میری کلاس کم لیا آنکی سو مچ کلاس نہیں لیا آپ نے بڑھنا یہ درے میں ہوتا ہے ساں بڑھنا میں نے اپنے شو میں مہمان کو بلائیا ہے اور میمان کو اور خواتین کا اطرام اپنی جگہ پر بہنتا ہوتا ہے وہ ہے اور وہ ہمیشہ رہے گا اور آپ کے لئے عزت ہے ہمیشہ رہے گی تینکیو ورمچ فور کریں میں آپ کا بہت مشکور و ممنون ہوں کہ آپ تشریف لائیں خواہد دن از رات ایک بار پھر ہمارے میمان کے لئے بے شمار تھا دن کو بستدار دن از رات شکریفё شکریفا دنیا